کل رات کو کوئی ہم ساڑھے دس پونے گیارہ کے قریب لاہور سے آ رہے تھے اور ٹول پلازا ہم نے کراس کیا ہے اور کوئی جب ہم پہنچے ہیں جی الیون کے چوک کے اوپر تو وہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا اور بہت ہی کوئی منحوس گھڑی تھی وہ میں کہتے ہو ٹول ہم نے کراس کیا ہم دو گاڑیوں میں موجود تھے ایک وائٹ لیکسز تھی اور ایک کالی فورچونر تھی وائٹ گاڑی میں میں اور میرے شوہر موجود تھے اور ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور کالی گاڑی میں میرا بیٹا ڈرائیور اور گارڈ موجود تھا پولیس کا اور ہماری گاڑی وائٹ آگے تھی اور کالی فورچونر پیچھے آ رہے تھی تو ہم اسی ٹائم پہ ساڑھے دس پونے گیارہ کے درمیان وہاں سے ہم نے ٹول پلازا کراس کیا ہے وہاں پہ آئے ہیں یوزیلی ہم گاڑی میں سو جاتے ہیں میری فرینز وغیرہ بھی اگر کوئی رستے میں فون کریں تو میں فون نہیں اٹھا رہی ہوتی میں ہزبنڈ کی بھی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو ہم سو رہے تھے جب وہاں پہنچے ہیں تو گاڑی جب ہٹ ہوئی ہے تو ہم اڑتے ہوئے آگے سیٹوں پہ لگے ہیں آگے کو اڑتے ہوئے گئے ہیں تو اس وقت اس وقت اٹھو لیٹ کے حادثہ ہو چکا تھا اور قیمتی جانے جو ہے اس وقت اس وقت ہوشی نہیں تھی کیونکہ ہماری گاڑی کے سارے ائر بیگز کھل گئے تھے اور باہر نہیں نکل سکتے تھے میرے ناک سے خون بہرہ تھا کوئی سمجھ کی حالت ہی نہیں تھی تو باہر کیا ہو رہا تھا اندر کیا ہو رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھے تو پیچھے سے گاڑی سے گاڑ اور میرا بیٹا اور ڈرائیور اترتے بھاگتے میں آئے ہیں انہوں نے گاڑی کھولی ہے پہلے مجھے باہر نکالا ہے پھر میرے شوہر کو باہر نکالا ہے گاڑی سائیڈ پہ کھڑی کی انہوں نے کالی فورچونہ اور مجھے اس میں بٹھایا اور سائیڈ پہ وہاں پہ مجھے بٹھا دیا وہاں پہ ہی رہے گاڑی کے پاس ایمبولنس کال کی تاکہ جو زخمی تھے وہ ہسپٹل پہنچ سکے پھر اس کے بعد وہاں سے کافی دیر وہاں رہنے کے بعد پھر وہاں سے پولیس ٹیشن گئے میرا بیٹا بھی میرا ہسپن بھی ڈرائیور بھی گاڑی کا سارے لوگ یہ وہاں سے پولیس ٹیشن گئے اب جو میڈیا جیسی خبریں چلا رہے ہیں کہ پرار ہو گئے بھاگ گئے چھپ گئے ایسی کوئی سیچویشن تو تھی نہیں وہاں پہ ہم نے خود ایمبولنس سے کال کی اور میں پاس مجھے اس گاڑی میں کیونکہ میرے ناک سے بہت زیادہ خون بہرہ تھا مجھے ساتھ والی گاڑی میں انہوں نے سارو پر کر کر وہاں پہ لٹا دیا باقی ان کو اٹھا کے ہسپتال پہنچانے کی کوشش اور ایک بلکل رش لگ گیا کیونکہ اتنا حولناک قسم کا واقعہ پیش آیا اتنا حولناک ایکسیڈنٹ تھا کہ مجھے سوچ کے بھی مجھے شیورز آ رہے ہیں اور افسوس اس بات کا کہ میڈیا اس کو ایسے پورٹری کر رہے ہیں یا ہمارا میڈیا ٹرائل ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے شاید یہ کوئی پلینڈ چیز تھی یا کوئی ایک پولٹیکل ایونٹ تھا میری سب سے یہ گزارش ہے آپ سب ایسے اندوناک واقعات دیکھتے ہیں صبح بھی ایک سنہ کراچی میں بارہ بندے اسی طرح اللہ کو پیارے ہو گئے کہ پلیز ہمارا اسلامباد سٹی میں ہر جگہ کیمراز ہیں سیف سٹی کیمراز ہیں جیسے ہی ہم ٹول کروس کرتے ہیں کیمراز ہیں ایف ڈیبلی او کے کیمراز ہیں میری آئی جی صاحب کو ایس ایس پی صاحب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ وہاں سے لے گئے ہیں فوٹیجز تو پلیز وہ میڈیا کو فوٹیجز ریلیز کیجئے تاکہ جو لوگوں کے اندر کیوروسٹی ہے وہ ختم ہو کیونکہ یہ پورٹری کیا جا رہا ہے چند میڈیا چینلز پہ کہ شاید میرا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا اور میرا بیٹا پچھلی گاڑی میں تھا جو سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں آپ اس میں دیکھے نظر آ رہا ہے کہ وہ پیچھے سے بھاگتا وہ آگے آ رہا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور دکھ رہا ہو سڑک پہ خون پھیلا ہوئے اندر کیا حال ہے اور باہر کیا حال ہے تو کوئی بچہ ماں کو چھوڑ کے چلا جائے گا بتائیں مجھے آپ سب اولاد والے لوگ ہیں کہاں بھاگے گا کہاں کون جائے گا اور کیوں جائے گا ایک حادثہ ہوا ہے ہم بھی ان بچوں کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے میرا دل ان کے لیے اتنا خفائے اتنا رنجیدہ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں بھی ماں ہوں اور جن ماں کے لختے جگر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے کوئی ازالہ ہی نہیں ہے ان کے دکھ کا ایسی وہ کوئی منحوز گھڑی تھی ایسی وہ کوئی منحوز گھڑی تھی کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی نہ ان کا دکھ ہم کم کر سکتے لیکن اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ شاید ہم نے کوئی پلینڈ چیز کی ہے یا صرف میرا قصور یہ ہے کہ میرا نام کشمالہ تارک ہے اور میڈیا کے اندر ہر وقت میرا ٹرائل ہونا لازم ہے میرے بیٹے کا نام میرے ساتھ جڑا ہوئے اس لیے اس کو وقتمائز کیا جائے یا میرے شوہر کا نام میرے ساتھ جوڑا ہوئے اس لیے اس کو وقتمائز کیا جائے مطلب ہم بھی آرڑی سو شیکن اور ٹرامٹائز بگوز آف دس انسیڈنٹ اور اوپر سے میڈیا جس کو کہتے ہیں چسکے لے لے کے چلا رہا ہے کسی کے گھر میں بھی یہ ہو سکتا ہے آئے دن آپ کہیں سنتے ہیں کہ ٹرک کو الٹ گیا وین کو الٹ گئی گاڑی کے ایکسیڈنٹ جیسے میں نے کہا صبح کراچی میں بارہ لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ کوئی اللہ کی طرف سے آفت تھی کوئی بری گھڑی تھی ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ پلیز ایف ڈیو او سے سی سی ٹی وی فوٹیجز لیں پلیز آپ سیف سٹی کی سیف سٹی تو آئے دن ہم دیکھتے ہیں ووٹس ایپ پہ سرکلیٹ کر رہی ہوتی ہے ویڈیوز تو یہ کیوں نہیں نکال رہی کیوں نہیں آئی جی صاحب اس کو ویڈیو کو نکال کے لوگوں کو دکھا رہے کہ ہم میں سے کوئی گاڑی ڈرائیو نہیں کر رہا تھا ہم میں سے کوئی بھی نہیں دونوں گاڑیاں ڈرائیور ڈرائیو کر رہے تھے ہمارے ڈرائیور کی بھی غلطی تھی اور ساتھ جو گاڑی آ رہی تھی اس کی بھی غلطی تھی اگر آپ دیکھیں اشارہ کیونکہ بند ہو رہا تھا اس نے بھی بریک نہیں ماری اور وہ بھی بند اشارے میں آگے آ رہے تھے دونوں طرف سے غلطی تھی لیکن having said that ہماری غلطی ہو تو تمہیں ہاتھ جوڑ کے مافی بھی مانگو اور مافی بھی is not enough in such a case ایک حادثہ کس کو کہتے ہیں حادثاتی موت جو پلین نہیں ہوتی ہمارا جو گاڑ ہے وہ پولیس کا گاڑ ہے اس کو حلفاں پوچھیں کہ کیا سیچویشن تھی وہ ہمارا ذات کا گھر کا کوئی ملازم نہیں ہے آفیسر ہے ایک اس سے پوچھئے کہ میرا بیٹا کس گاڑی میں تھا اگلی گاڑی میں تھا یا پشتی اور اگر اگلی گاڑی میں ہوتا ہمیں اگر چھوٹے آئی ہیں تو اس کو نہ چھوٹے آتی اور وہ وہاں پہ آخری وقت تک بارہ بچے تک وہاں پہ کھڑا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ میرا بیٹا ہے اس کی تصویریں فلیش کر کر کے اس کا نام فلیش کر کر کے کہ اس کو زبردستی امپلیکیٹ کریں بھیج میں یہ کہاں کے انصاف ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ ہوا کیا جو اینی شاہد تھے پوچھیں اس میں کہ دونوں گاڑیوں کی غلطی تھی کہ نہیں تھی فوٹیجز نکالیں وہ نے ہم ویسے تو ہر جگہ کی فوٹیج کو نکال کر باہر کر دیتے لیکن صرف شاید میں اس عہدے پہ ہوں شاید کچھ لوگوں کو میری شکل نہیں پسند یا میرا کام نہیں پسند یا میں کچھ امپورٹنٹ کیسز میرے پاس لگے ہیں ان میں سفارش نہیں سن رہی اس کے اوپر مجھے پچھلے آپ نے دس بارہ دن سے دیکھا ہے کہ مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور بارہا ایک میڈیا میں کریکٹر سیسینیشن کی کیمپین چلتی ہے جس میں پرائیوٹ قسم کی میری فیس بک سے ادھر سے تصویریں لے لے کے چلائی جاتی ہیں کوئی تو ہمارے ہاں ایتھکس اور لیمٹس ہو کہ کہیں پہ ہم کہیں کہ گھر میں سب کے ماں بہنے بیٹیاں ہیں کوئی اخلاقیات کی حدود ہے کسی کے ہم کتنی دل آزاری کر سکتے ہیں کتنی چیزوں کو ہم پولٹیکل اپنے ریونج میں لے کے جا سکتے ہیں اور میں نے تو پی ایم ایل کیوں کے بعد کبھی کوئی اور پارٹی بھی نہیں جوئن کی that was the last party I joined اور اس کے باوجود میں دیکھتی ہوں کہ جو بتا نہیں کس چیز کا انتقام لیا جاتا ہے یا کس وجہ سے یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں لیکن اس وقت ہم سارے میں نے بولا میرے شوہر ابھی تک ہسپیٹل میں ہیں ان کو بھی چوٹے آئیں بھی ہیں میں آپ کے سامنے ہوں and not only that اتنا شوق لگاوا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی میں پھر سے سنے پرائیم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ریلیز کرائیں تاکہ ہمارے اوپر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا بیٹا شاید ڈرائیو کر رہا تھا میرا بیٹا ہرگز ڈرائیو نہیں کر رہا تھا انصاف ضرور کریں میں خود ایک انصاف کی کرسی پہ بیٹھتی ہوں اور شاید میرا قصور یہ ہے کہ جو بے زبان عورت ہے میں اس کو زبان دی ہے یہ ادارہ پہلے بھی تھا لیکن میں نے دو سال میں شاید بڑے بڑے لوگوں کے اوپر بھی جو میرے پاس حیرسمنٹ کمپلینٹس آئی ہیں اور آج میں خود اومبیٹس پرسن فور حیرسمنٹ ہوکہ میں سمجھتی ہوں جب میری حیرسمنٹ ہوتی ہے اور میڈیا کے اوپر اس طرح کی کریکٹر اسیسینیشن کیمپینز چلتی ہیں تو جب میں کمزور پڑھنے لگتی ہوں میں کہتی ہوں اس عورت کو میں کیا امید دوں گی جو میرے پاس امید لے کر آتی ہے اور میرا صدعباب کس کے پاس ہے ان کا صدعباب تو میرے پاس ہے میں ذرا بات کرنا ہوں پلیز دونٹ ایڈ سنسیشن this is what I am begging you all کہیں پہ تو ہم ایک چیز کو ایک direction میں بات کر لیں آپ ہر چیز میں چسکہ نکالنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں سارے اچھا میں اُس وقت سے یہ بات کر رہی ہیں پہلے بہت ہی یہ لیکن بات یہ کہ صبح سے جو منسٹرز ہیں وہ اس معاملے پر ٹیک اپ رہے ہیں اور وہ آپ سے استفعہ کا مطالبہ کر رہے ہیں دیکھیں جی حادثے کتنے حادثے ہوتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں میں گاڑی چلا رہی تھی میرے شوہر چلا رہے تھے میرا بیٹا چلا رہا تھا اور آپ لوگوں کو کیونکہ ایک صرف ون سائیڈڈ ورزن چل رہی تھی تو آئی وانٹڈڈ کہ میں آپ لوگوں کو دوسری سائیڈ کی وہاں کی حقیقت جو ہم وہاں موجود تھے یہ بتاؤں نہ ہی تو میرا کوئی پریس کونفرنس کرنے کا ارادہ تھا یا تو آپ لوگ خود ہی آ گئے ہیں سارے اور نہ میری حالت ہے کیونکہ ابھی تک I'm in a state of shock you can't imagine what we've gone through وہاں پہ جو حال تھا جس جو سما دیکھیا ہے آپ نے گاڑیوں کے حال سے دیکھا ہوگا کہ یہ کتنا بھیانک حادثہ تھا اگلی گاڑی چلا کون رہا ہے ہر جگہ ہے نا ہر کلومیٹر کے بعد سیف سٹی کا کیمرہ لگا ہوا ہے آپ یہ دیکھئے کہ گاڑی چلا کون رہا ہے اچھا میڈا تو یہ بتائیے کہ آپ نے اس پرس کامنس کے دورا نہیں کہا کہ میں جس سیٹ پہ ہوں اس پہ بہت سے پریشر آتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے پریشر ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا دوسرا رام نہ دے آج جو وہاں پر اینی شاہدین سے تھے ان سے ہماری بات ہوئی ہے وہ نے کہا تھا کہا ہے کہ ریڈ لائٹ ہو چکی تھی ایک سائیڈ کی غلطی ہے ان نے کہا ہے کہ بہت سپیڈ میں تھی ایک سپیڈ میں تھی کہ جس سپیڈ میں تکر لگی وہ پچیس میٹر دور جا گیا واقعی ہے یہ ہرسمنٹ والے اشیوز کا نہیں ہے واقعی ہے یہ کہ چار ماؤں کی گودے ہو جڑ گیا اس حوالے سے کون ذمہ دار ہے اس میں ذمہ داروں کا تائیم کہا ہوا ہے پولیس اپنا ایکشن کرے جو وہ انکوائری کر رہے ہیں جو انصاف لے اپنا کورس لے لیکن اگر ہم اس میں اگر ہم تینوں میں سے کوئی گاڑی چلا رہا تھا تو ہم ذمہ دار ٹھیلتے ہیں مرم کیا آپ جو آپ کے بیٹے ہیں آپ مجھے پریزنٹ کریں گی کیونکہ بائنیم جو ہے ہم کے اف ائر ہوئی ہوں اور وہ مدعی جو ہیں وہ بھی اسی گاڑی میں زخمی ہوئے تھے جنٹی وہ اف ائر ہے جو جنرل و درخواست جورت پر یہ اف ائر ہے میں نے تو میرا کہا میرا بیٹا موجود ہی نہیں تھا آپ دیکھیں نا CCTV فوٹج میں تو انکوائر ایٹ موکے پہ تو موجود تھا نا ماں اگلی گاڑی میں اگر مر رہی ہے میں یہ کہہ رہی ہوں تو وہ پیچھے سے بھاگتا نہیں آیا اسی نے مجھے گاڑی سے نکالا ہے but that doesn't mean he was driving the car میں تو کہہ رہی ہوں کہ cc tv please footage is نکالے تاکہ جو curiosity ہے یہ ختم ہو جائے ہمیں بھی اتنی تکلیف ہے میں بھی ایک ماں ہوں آپ بھی باپ ہیں کہ کسی کی گود ارجڑے تو اسے کوئی انسانی جان جانے کا تو کوئی ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے but it was an accident میڈیا ٹرائل اپنی جدہ لیکن واقعہ کا harassment جیسے issues راتیات کو کوئی تعلق نہیں ہے میر بانی جی thank you thank you thank you میڈرز کشمالہ تاریخ پہ تحقیقات ہو رہی ہیں کچھ ربوں کی کچھ کروں کی تو وہ کیا ماملہ ہے unfortunately کل کا incident ہو گیا تو یہ ایک ہفتے سے جو چیزیں چل رہی ہیں میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس آپ سارے بھی میڈیا سے ہو کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں نون لیگ میں ہوں مجھے بتاؤ اتنے پرانے آپ صحافی ہیں مجھے بتائیں پی ایم ایل کیوں کے بعد مجھے آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی پارٹی میں بتائیں سارے پی ایم ایل کیوں کی تھی دونوں دفعہ پی ایم ایل کیوں اس کے بعد آپ نے مجھے کس سیاسی پارٹی میں دیکھا تو اگر لوگوں کی لاعلمی ہے یہی تو کہہ رہی ہوں کہ جرنلزم میں انکوائر تو کرو تحقیق تو کرو میں تو کبھی کوئی اور پارٹی جوئن ہی نہیں کی شروع بھی پی ایم ایل کیوں سے کیا اور لاسٹ ایم میں نے بھی میں پی ایم ایل کیوں سے تھی اگر کسی کی لاعلمی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے تینکیو جی باستہ تینکیو جی یہ تو ابھی خود ہم ہسپتالوں میں دھکے کھا رہے ہیں شکریہ